بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہستا مسکراتا رکھیں ہم بنائیں گے مینگو ڈی لائٹ بہت ہی آسان ہے جو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ہم نے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون کسٹر پاڑر لے لیا ساتھ ٹو ٹیبل سپون دودھ لیا اور دوسری طرف فیپے میں بھی دو کپ دھو لیا اور یہ چھوٹے پیکٹ بسکٹ کے چار لیا اور یہ دو کپ دھو ایک بڑا مینگو ہے اس کو پ ہم نے لیا ان کو کرش کر لیا سب سے پہلے آپ نے جو کسٹر پاڑر ہے ٹو ٹیبل سپون وہ ایٹ کریں گے دودھ کے اندر جب آپ نے دودھ کو بھل کرنے کے لیے رکھنا ہے تو تھوڑا سا دودھ آپ نے نکال لینا ہے جیسے میں نے نکال لیا کیونکہ جب آپ ڈیریکٹلی ڈالیں گے پاڑر تو آپ کے کسٹر کی گھٹھلیاں بنجیں گی وہ اچھا نہیں لگے گا تو اس طرح الگ آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنے اور پھر اس کے اندر ڈالنے اور دوسری طرف ہم نے چ چولے کے اوپر دودھ رکھا ہوا ہے اور وہ بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کریں گے ایک چیز میں بھول گی بتانا میں نے شوگر ایڈ نہیں کی تو شوگر ایڈ کر لیں گے پہلے فائیو ٹیبل سپون ٹھیک ہے آپ اجسٹ کر سکتے ہو آپ نے ہی ساپ سے تو اس کے اندر اب ہم جو مکسٹر ریڈی کیا ہے وہ ڈالیں گے اور ساتھ ہلاتے جائیں گے آپ نے رکنا نہیں ہے بالکل بھی رک سکتے ہیں لیکن وہ نیچے لگ جائے گا تو تقریبا ہمیں ہارلی سکس منٹ لگیں گے اور ہمارے کسٹر بہت اچھا ریڈی ہو جائے گا تو اب آپ نے اس کو روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا اور یہ تینوں چیزیں ہم نے رکھ لی تھی لیئرنگ کے لیے تو جس میں آپ نے سرف کرنا ہے تو وہ آپ نے لے لینا ہے برطن اور اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے لیئرنگ کرنی ہے آپ کی چوہیس ہے آپ کوئی بھی پہلے کر سکتے ہیں پہلے میں کسٹرڈ کی کروں گے ٹھیک ہے تو جی کسٹرڈ کے ہم نے کر لی اور اوپر اب ہم بسکٹ لگائیں گے کوئی بھی بسکٹ یوز کر سکتے ہیں جو میں نے کیا ہے یوز ضروری نہیں آپ وہی کرویں جو آپ کے پاس ہیں بس کرلو صحیح بس کرنے ہیں اور لائک ضرور کر لیجئے گا انسٹرگرام پہ فولو کر لیجئے اگر کوئی کوشن ہے تو ڈسکریپشن میں مینا نمبر آ رہا ہے آپ ادھر بھی مجھے کوشن پول سکتے ہیں تو انسٹرگرام پہ ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم مہنگو کی لیئر لگائیں گے جو بسکٹ کی لیئر لگائیں گے اچھے خاصی موٹی لیئر لگائیں گے پتلی نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے تو مہنگو کی لیئر ماشاء اللہ لگ چکی ہے اب اوپر اس کو اور پیارا بنانے کے لیے ہم کسٹرگرام پہ لگائیں گے آپ بسکٹ کی بھی لگا سکتے ہیں کسٹرگرام پہ لگا سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے آپ کا کسٹر آپ کی مرضی اچھا جی تو اب ہم اس کو اور اچھا ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر اور بسکٹ ڈالیں گے تاکہ تھوڑا ڈیکوریٹ ہو جائے یہ سائیڈوں پہ میں ڈالوں گے اور درمیان میں ہم تھوڑے کیوبز رکھیں گے مہنگو کے یہ دیکھئے سائیڈ کور کر دی میں نے ساری الحمدللہ تو جی اب ہم یہ درمیان میں کیوبز رکھ رہے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند نہیں آئی تو مجھے کومنٹ کر کے بھی ضرور بتائی گا اللہ حافظ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھے گا بائی بائی